اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے کٹواریل نیوز اور میں آپ کے ساتھ طالب ناظرین آج ہم جس مدے پر بات کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ بجلی ڈپارٹمنٹ کو لے کر جہاں ایک طرف سرکار بڑے بڑے وعدے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے گریبوں کے لیے یہ رہات پہنچا دی ہے وہاں اگر ہم پہنچائیتوں کے اندر اور زمینی سطح پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہمیں بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ صرف سرکار لوگوں کو لوٹ رہی ہے جس کا ثبوت آپ یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہو یہ کوئی ایسے ہی ہرے بھرے پیڑ نہیں ہیں بلکہ یہ بجلی کے کھمبے ہیں آپ خاص کر کے تصویروں میں دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے سبز درختوں پر تاریں لٹکائی ہوئی ہیں اور یہ کون سی پنچائیت ہے ہندوستان کا کون سا کونہ ہے یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم سب سے پہلے جانکار لیتے ہیں سر اپنا نام بتائیے میرا نام محمد شفی ہے بار نمبر پانچ سے طالب حسین جی شکریہ آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پنچائیت اے پوری میں ملت تاریں درختوں پر لڑکی ہیں بول بھی نہیں ہیں تاریں بھی نہیں ہیں وہ ملت توٹ جاتی ہیں ہوا جب چلتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد لین مینوں کو ہم بلاتے ہیں وہ آتے ہیں پھر ان تاروں کو ملت کٹھا کر کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ملت جھوڑ کر بجلی چلاتے ہیں لیکن بل تو ہر مینے کے مینے کرائے ہر ایک دے رہا ہے لیکن ہمارے لئے کہتے ہیں جی آج ہی جلدی پول بھی آئے ہیں دیئے ہر کونے کونے میں پچائے لیکن آج تک ملت کچھ بھی پول نہیں ہے درختوں پر چل رہی ہے بجلی لیکن تاریں بھی ختم ہے اگر تاریں ہمیں ملے تو پول ملے تو تب بھی ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کو سولیت مل سکے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے بہت دیر سے ایسے ہی تاریں لڑکی ہیں درختوں پر اس طرح سے پنچائیت کے اندر ایک گرام سبا ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے ان کاموں کی لسٹ جو مرتب کی جاتی ہے تو کیا آپ نے کہیں اس طرح کی گرام سبا میں یہ سوالات اٹھائے کہ ہمارے یہاں تار کی کمی ہے تو اس کا جو رد عمل ہے کیا رہا ہے ان کو بھی بولا وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی ابھی دیکھتے ہیں جی اب ملے گی کال ملے گی دپارٹمنٹ نہیں یہ ٹھیکے داری تھرو کام ہوا ہے تو ان کے تھرو ملے گا بس ایسے ہی ایسے کرتے ہیں آج تک ایسے ہی کرتے رہے پہلے تو تھا دپارٹمنٹ کے تھرو تو چلتا سا کام اس وقت تو دپارٹمنٹ بھی دیتی تھی ہمیں تاریں اور پول بھی دیتے تھے تو چلتا سا کام آج کہتے ہیں ٹھیکے داری تھرو ہے تو اس کے بعد ہمیں تار بھی نہیں مل رہی ہے وہ بھی زمین پہ لڑکی اگر ہماری چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو ایس ڈی ایم صاحب درماڑی یا ڈیپٹی کرنیشنر میم اریاسی دیکھیں تو آپ جو ہے ان سے کیا امید رکھتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں ایس ڈی ایم صاحب درماڑی والوں سے اور ڈشٹرک والوں سے اپیل کرتا ہوں اگر ہمیں جلدی سے آگے سردی کا موسمارہ برف ہمارے علاقے میں گرتی ہے تو جلدی سے جلدی اگر پول تاریں ہمیں دیں تب بھی یہ لوگ سردیوں میں وقت پاس آپ نہ کریں گے یہ تھے ہمارے ساتھ وارڈ نمبر پانس سے محمد شفی جنہوں نے آپ بیٹی سنائی اس کے ساتھ شکریہ طالب جی اور ریال نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو وقت ہے وہ نکال کے آپ یہاں تک آئے اور ہم سے سوال پوچھے جیسے کہ لائٹ اور کی بات چڑھ رہی ہے تو اس کو لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار نے بہت سارے اعلان کیے کہ بل کو ماف کیا سود کو ماف کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک سرکار کی یہاں پہ بہت بڑی کمزوری جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو ہماری لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں بھی بہت سارے ڈیفیکٹس ہیں جو ہماری لائن لگی ہوئی ہے وارڈ نمبر چھے میں تو اس میں بھی سلائٹ جو ہے پچھلے دو دن میں جو بارش ہوئی اس میں بھی جو تاریں تھی وہ ٹوٹ گئی اور نیچے زمین میں گری حالانکہ اسی راستے سے ہمارے مال موویشی بھی گزر کے جاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا خطرہ ہے اس چیز کا پول اور تار دیے جائیں مطلب ہمیں تاکہ اچھی طرح سے اس لائن کو بھی رپیئر کیا جائے اور جہاں جہاں تک لائٹس نہیں ہیں وہاں بھی لائٹ پہنچائی جائیں ہمارا سرکار سے یہ ایک اپیل ہے ہاتھ جوڑ کی اپیل ہے کہ لائٹ کا جو پراسس ہے یہ اس کا کیا جائے جلدی سے جلدی کام سرکاریں جو ہے یہ بڑی بڑی سکی میں لانچ کرتی ہے لیکن گرونڈ پر نہیں پہنچ پاتی ہیں اس طرح سے ان لوگوں کا خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ ہماری جانب جو ہے تھوڑا سا دھیان دیا جائے آپ دیکھتے رہے کٹواریل نیوز مجھے دیجئے ازازت شکریہ